اگر آپ سوچیت پرسن لیے جائیں گے ابھی ہوگا کارا سکن ابھی ہو سکتا ہے سون نکال میں اٹھائیے گا سون نکال میں اٹھائیے گا سونی رہیں سمیہ پہ اٹھائیے گا پرشنوطر کال ہے پرشنوطر کال ہے سمیہ پہ اٹھائیے گا کوئی بات آپ کی نہیں سنی جائے گی اسطحان پہ جا کے بولیے اسطحان پہ جا کے اپنی بات کہیے آپ اسطحان پہ جائیے جو وشہ رکھنا ہوگا سوننے کال میں رکھئے گا ابھی پرشنوطر کال ہے دوسری چلچہ نہیں ہو سکتی ہے ابھی کوئی بات آپ کی کاروائی میں نہیں درس کی جائے گی بشہ رکھنا ہو سون نکال میں موقع دیں گے آپ کو بیٹھئے سون نکال میں بولنے کا موقع دیں گے بیٹھئے شریف پوان کمار جائے سوال پستا ہو مانی منتری مانی منتری پاس نیرمان بھاگ شریف پوان کمار جائے سوال کا اتر دینا ہے مانی منتری پاس نیرمان بھاگ اپنا آستان پر جا کے بولیے یہاں کوئی بات نہیں سکت کی جائے گی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے ارے آپ تو سمجھدار آدمی ہیں پرانے آدمی ہیں ساتھ آپ جانتے ہیں کب کون بھی سے رکھنا ہے آپ جانکار ہیں سون نکال میں آپ کو موقع دیں گے بیٹھئے سردیو جی سون نکال میں موقع دیں گے آپ کو بیٹھئے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے ارے بھئی آپ نے کارسکن دیا ہے نا سمجھ پر اٹھائیے گا نا تو سمجھ پر اٹھائیے گا تو بولنے کا موقع دیں گے جائے بیٹھئے اپنے سان بیٹھئے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے مان جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے ایسے ماننے مانتری کا اتر آیا ہوا ہے ہاں پورا کچھ رہے جس طرح سے بپی ایسی کے سکھک کے سماندھ میں کہا ہے نیوجید سکھک کے سماندھ میں کوئی اتر نہیں ہے تو ماننے مانتری جیسے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ نیوجید سکھک کے بارے میں بھی اتر میں اسپسٹ نہیں ہے ماننے مانتری وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تین سات سو تیس دن جو ماترت سے لے کے سشو پالن اوکاش ملتا ہے وہ سرکاری کرمیوں کو ہی دے ہوتا ہے اور ماننے مکھ مانتری جی نے نیوجید سکھکوں کے سرکاری سکھک ہونے کا راستہ بھی بنا ہی دیا ہے یہ لوگ بھی سرکاری سکھک بن جائیں گے ہم نے اتر میں اسپسٹ کہا ہے کہ جو سرکاری سکھک ہیں ان کو سات سو تیس دن کا جو ماترت سے لے کے سشو دیکھ بھال اوکاش مل رہا ہے بی پی ایسی سے نیوک سکھکوں کو بھی مل رہا ہے اور نیوجید سکھک جیسے ہی سرکاری سکھک ہو جائیں گے ان کو بھی اپلپد ہو جائیں گے اب سہرانکیت پرشن لیے جائیں گے یہ جو اب ہی ہم سے آپ پوچھ لیے تو یہ سکھکوں کے بارے میں وہ ڈپارٹمنٹ میں اس نے کر دیا تھا میں کہا کہ نو بجے سے پانچ بجے تو ہم نے پہلے ہی کہا کہ نو بجے سے پانچ بے تک نہیں ہونا چاہیے یہ تو دس بجے سے دس بجے سے چار بجے ہونا چاہیے یہ ہم نے کہا ہے اور اگر ابھی اس کو نہیں مانا ہے تو آپ لوگ دیکھ رہتے کہتے نا بھائی کہ آپ کا بطوہ نہیں مانا ابھی آپ بول رہے ہیں پہلے آپ ہی دیکھ آپ ہی لوگ دیکھ رہتے کہتے کیوں نہیں سنا تو اسی سمیں ہم کرتے اگر ابھی نہیں سنا ہے آج ہی ہم ترت بلا کر کے سے بات کریں گے اور جو بات ہے پہلے سے یہی تو ہم شروع سے بولتے ہیں آرے آرے ہم بیٹھے نا بھائی محمود صاحب سدیو جی بیٹھئے بیٹھ جائیے آرے ہم بھی تب پڑھتے تھے نا بھائی تو جو طریقہ ہے یہ بھلا بتائیے نو بجے سے صبح سے لے کے پانچ بیٹھا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ اگر غلط کیا ہے اس کو صدار کروا دیتے ہم آج ہی دیکھ لیتے ہیں بڑھ دے یا رب آپ نے آپ نے بتا گیا اس کے لیے میں آپ کو بڑھائی دیتا ہوں آپ سے آگے آج ہی ہم بات کر لیتے ہم کر لیتے ہم بیٹھے 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 محبوب صاحب بیٹھے بیٹھے بیٹھ لی بیٹھے 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 محبوب صاحب آپ کو تو مخمتی جی کا دھنوات کرنا چاہیے کہ جو سوال صدی اگر اٹھا رہے ہیں اس کے پورتی کرنے کا کام کیا ہوں موسیقی